اسلام علیکم سٹوڈنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ویو فور آل ویڈ سمیرہ میں میں حاضر ہوں اینجی ٹو زیرو ون کے لیکچرز نمبر فیفٹین کے ساتھ اس میں ہم آج جو پریں گے میمورینڈمز ہیں میٹنگ ڈوکومنٹس اینڈ پرپوسلز ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میمورینڈمز اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور ان کا سرٹرکچرز کیا ہوتا ہے آج کا لیکچرز ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہمیں سرٹرکچرز پڑھائے جائیں گے تو لیکچرز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیتے گا تاکہ میری آئندہ آنے والے جتنی بھی مزید ویڈیوز ویڈیو جنورسٹی کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ اینڈ آسائمر سیلویشنز ہیں وہ آپ لوگوں تک ایزی لی پہنچ سکیں تو اس میں جو ہم لوگ آج پڑھیں گے وہ سب سے پہلے ہیں میمورینڈم میمورینڈم بسیکلی ہوتا کیا ہے میمورینڈم ہوتا ہے انفارمل ریپورٹ انفارمل ریپورٹ ہمارے پاس کون سے ہوتی ہے پہلے ہم لوگوں نے بچھلے لیکچرز میں کر لیا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دوں فارملی وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ کسی کے ساتھ پرسنلی جو ہے فریلی بات کرتے ہیں اور انفارمل ہمارے پاس وہ چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ کہیں پروفیشنل وے میں اس چیز کو کرتے ہیں تو ہمارے پاس میمورینڈم کیا ہے کہ یہ ایک فارمل انفارمل ریپورٹ ہے اور یہ کسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کا جو ہے ریکارڈ رکھنا جو ہے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی میسیج کو دلے کرنا میسیج کو آپ نے دینا ہے پبلک کو ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم لوگ میمورینڈم استعمال کریں گے تو یہ ایسا پروسیجر ہے جس میں ہم لوگ اپنے میسیج کو ایک آؤثر یا ایک سے زیادہ آؤثرز جو ہوتے ہیں جو مصنف ہوتے ہیں جو میسیج کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک یا ایک سے زیادہ اپنے میسیج کو ٹرانس میٹ کرتے ہیں اس کی ایکزامپل ہے ہم ایمیل ہے اگر ویڈیو کی اگر آپ ایکزامپل لیں تو ویڈیو یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو ویڈیو کی طرف سے جو آپ کے پسنا ایمیل پہ آپ کو ایمیل آتی ہے وہ آپ لوگوں کے میمورینڈم ہی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے میمورینڈم ہم لوگ بہت زیادہ انٹرنلی پورپس کے لیے لکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ریکویسٹ کرنی ہے انفورمیشنز کی ٹھیک ہے یا ہم لوگوں نے کوئی اناؤسمنٹ بنانی ہے کسی کو اناؤسمنٹ دینی ہے کوئی پولیسی آپ نے بنائی ہے کوئی آپ لوگوں نے میٹنگ رکھی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ میمورینڈم کا استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہمیں جو ہے ویری 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 ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمیں میمورینڈم کی بوڈی بتائی جائے گی پڑھائی جائے گی کہ میمورینڈم ہمارے پاس بیسیکلی ہوتا کیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے کچھ ٹاپکس ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ بائی سٹیٹمنٹ دین اس کی آپ لوگوں نے ڈیٹیل کرنی ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ میمو رینڈم کا ہوتا کیا ہے سکیچ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ویری ویری امپورٹنٹ آپ کو میمو رینڈم کا آ سکتا ہے کہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ان میں سے میمو رینڈم کی ٹائپ کیا ہے تو آپ نے میمو رینڈم کی ٹائپ دے کے اس کو بتا دینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فائیف نمبر کا ٹو نمبر کا آپ سے سٹرکچر پوچھا جا سکتا ہے write down the format or template sample of میمو رینڈم تو ہم نے start کرنا ہے to say then from then date then subject اور پھر ہم لوگ نے first sentence ہم لوگ نے بتانا ہے کہ کیوں ہم لوگ میمو رینڈم کو لکھ رہے ہیں second statement میں آپ نے main body لکھنی ہے پھر کوئی بھی آپ نے instructions یا information دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے clause کرنا ہے تو آپ نے جو بھی feedback ہوگا یا کچھ چیز کی confirmations ہے تو وہ آپ end پہ رکھو گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ لوگوں کا جو ہے ختم ہوتا ہے میمو رینڈم میمو رینڈم کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اور دوسرا جو چیز اس میں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اس کا format اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے meeting documents meeting documents میں جو چیز ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ meeting کرنی ہے ٹھیک ہے تو meeting سے پہلے جو very very important ہوتا ہے جو چیز آپ نے define کرنی ہوتی ہے that is your agenda agenda basically وہ topics ہوتی ہے وہ مطلب آپ کی list ہے یا وہ main چیز ہے جس کو آپ throughout the meeting اپنے جو participants ہیں meeting holders ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو discuss کرنا ہے next جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے minutes ٹھیک ہے minutes ہمارے پاس کیا ہوتا ہے minutes کہتا ہے protocol ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی چیز لکھنے جا رہے ہوتے ہیں کچھ چیز ہم لوگوں نے بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کوئی نہ کوئی schedule بنا لیتے ہیں جو پورے کے اوپر coordinate کرتا ہے basically ہمارے پاس protocols کا meaning کیا ہوتا ہے protocols کا meaning ہوتا ہے rule تو جب آپ نے کوئی بھی document لکھنی ہے چاہے آپ لوگوں کا کوئی بھی meeting ہے تو ہر چیز کے لیے ایک time operate define کر لیا ہوتا ہے اور اس time کو ہم لوگوں نے لازمی follow کرنا ہوتا ہے تو basically minutes کیا ہے minutes protocol ہے کہ جب ہم کوئی record لکھنے لکھتے ہیں کسی meeting کے لیے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اوپر coordinate کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو time period decide کر لیں گے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے minutes تو ہمارے پاس جو ہے یہی چیز اس میں define کی گئی ہے زیادہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے کہتا ہے ہمارے پاس دو طرح کے minutes ہوتے ہیں minutes ہمارے پاس formal بھی ہو سکتے ہیں اور informal بھی ہو سکتے ہیں formal minutes are often required by federal state اور local law by law ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو formally minutes ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سے جو ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں لوکل جو minutes ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں formal minutes اس کی اگر میں example آپ لوگوں کو دوں ہم لوگ جب کسی سے personally بات کرتے ہیں ٹھیک ہے let's suppose کہ یہاں پہ جو ہے کوئی بھی مطلب کہ آپ بات کر رہی ہو کسی سے freely بات کر رہی ہو تو اس کے لئے آپ کو minutes جو ہے وہ time period اتنا decided نہیں ہوتا جب آپ نے کسی professional level پہ آپ نے بات کرنی ہے کسی organization میں آپ نے بات کرنی ہے وہاں پہ آپ کا time جو ہے یہ decided ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس formal minutes کہلاتے ہیں اچھا جی next ہمارے پاس ہے proposals تو proposals is very 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 important topic تو proposals basically ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہے آپ نے ایک چیز بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس formal جو ہے return document ہے formal ہمارے پاس ہم لوگوں نے memoranda دیکھا memorandum میں کیا تھا ہمارے پاس informal تھی اور formal ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں formal ہمارے پاس ہوتے ہیں proposals تو یہ ہمارے پاس document ہی ہے proposals basically کیا ہوتے ہیں documents ہی ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس formal ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی business کے لئے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ delivery سے پہلے ہم لوگوں نے اس کو spelling out کرنا ہوتا ہے will be delivered کہ جب آپ نے اس کو deliver کیا اس پہلا آپ نے اس کو چیک کرو گے then proposals میں آپ کی کیا کوسٹ آئے گی کیا لاغت آئے گی کون سی conditions ہیں جو اس کے اوپر لاغو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے اس میں ہم لوگ proposals میں یہ بھی define کرتے ہیں کہ yes I have an idea جو آپ لوگوں کی organizations کے لئے بہت benefit ہوگا آپ نے different proposals دینا ہے maybe جو ہے میرا جی idea ہے آپ لوگوں کو فلا جو ہے چیز کو update کر دے یا اس چیز میں بہتری لے آئے یہ چیز کر دے تو proposals میں جو ہے کچھ چیزیں decide کی جاتی ہیں ٹھیک ہے your proposals must state ہمارا proposal کیا آپ بتائیں کہ what you are proposing کس کو آپ propose کر رہے ہو how you plan to do it آپ نے ایک proposal دیا ہے کیا plan کیا ہے کہ اس کو آپ کیسے کریں گے when you plan to do it آپ اس plan کو کب execute کریں گے how much it is going to cost کتنی اس پہ cost آئے گی یہ آپ لوگوں کے جو ہے proposals کی life کو بتاتا ہے اوکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جورنل سٹرکچرز very 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 important جورنل سٹرکچرز میں آپ نے ایک proposal ٹھیک ہے آپ بتاتے ہو کہ میں ABC company کے لیے جو ہے XY proposal لکھنا چاہ رہا ہوں سنیر ڈیوز ہے آپ کی پیپرز کی اکورڈنگ ABC company and I am going to proposal XYZ then what is the سٹرکچرز جس کے اندر میں اپنے جو ہے چیزوں کو بیان کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ first of all آپ front matter رکھو then اس کی body then introductions then technical approach management requirements work plan and matter now here we see what is front matter front matter کے اندر اندر کیا ہم لوگوں نے رکھنا ہے total اس میں proposals کے سٹرکچرز میں ہمارے پاس کتنے بنتے ہیں 7 سٹیجز بنتے ہیں تو میں پہلی سٹیج کو پڑتی ہوں کیونکہ front matter میں آپ نے کیا دینا ہے پہلے آپ اپنے letters جو ہے letter کو transmitter کرو then اس کا title بناؤ پھر summary بناؤ پھر tables of content بناؤ پھر آپ list بناؤ اس کی figures and tables کی یہ ساری چیزیں ہم لوگ پیچھے discuss کر چکے ریزیوم دینا ہے جی آپ لوگوں کا lecture سو ہو جاتا ہے complete if you find any problems you can discuss because is on you can ask any questions that relevant your study آپ جیادہ سارا خیار رکھے گا اور تک ترہیے بھی یوں فور ویس میرا اللہ ہم سب کا حمی یوں آسیر اللہ ہم سب